اسلام علیکم پاکستان ترکی ساتھ مل کر فیف جنیشن کا لڑاکہ تیارہ بنا رہا ہے یہ تیارہ کون سا ہے اس کی سپیسپیشن کون سی ہیں اور یہ تیارہ پاکستان کا سب سے جدید ترین تیارہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں جانیں گے اس ویڈیو کے اندر ایک اہم تعاون کے تحت پاکستان اور ترکی اگلے ماہ اپنے پانچمیں جنیشن کے ٹی ایف ایکس لڑاکہ تیارے کی پہلی پرواز کے لیے تیارے کر رہے ہیں یہ مشترکہ مصوبہ ترکش ایرو سپیس انڈسٹری کے ٹی ایف ایکس ائر گراف پروگرام میں پاکستان کی بزابطہ شرکت کی نشاندہی کرتا ہے دو ہزار دس میں شروع کیا گیا ٹی ایف ایکس پروڈیکٹ اس سال ہوای جہاز کی پہلی ٹیکسی کے ساتھ ایک اہم سنگے میل تک پہنچ گیا ہے دو ہزار تیس تک پاکستان ائر فورس میں شمیلیت کے مصوبے کے ساتھ ٹی ایف ایکس سٹیلت ائرکرارٹ فضائی برتری کو نئے سیرے سے بیان کرنے کے لیے تیار ہے لمبائی میں اکیس میٹر کی پمائش اور چودہ میٹر تک پروں کے پھلاو پر فخر کرتے ہوئے ٹی ایف ایکس تائیس دار دو سو پندرہ کلو گرام کا ٹیک آف وزن لے گا امریکی ساختہ جنرل الیکٹرک ایف الیون انجنوں سے تقوید یافتہ پاکستان کے پاس برطانوی ساختہ رولز رائس انجنوں کو استعمال کرنے کا اختیار بھی ہے ٹی ایف ایکس کی سلاحتیں متاثر کن ہیں جس کی زیادہ سے زیادہ ذرفتار 1.8 میک اور جنگی رینج 1100 کلومیٹر ہے اس کی سروس کی حد متاثر کن ہے جو پچپن ہزار فٹ تک پہنچتی ہے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے بی وی آر مزائلوں اور ہوا سے زمین پر مار کرنے والے کروز مزائلوں سے لیس تیارہ جنگی حلات میں استدال کا وعدہ کرتا ہے جدید ترین کارپٹ میں جدید اے ای ایس اے ریڈار مجود ہے جو اثری جنگی تقاضوں کے مطابق دشمن کو روکنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے یہ ایک طویل مدد کے بعد جڑوان انجن والے لڑاکہ تیاروں کو دوبارہ مطارف کرواتے ہوئے پاک فضائیہ کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے لڑاکہ تیاروں کے علاوہ پاکستان اور ترکی مشترکہ طور پر بغیر پائلٹ کے فضائی پلیٹ فارمز کی تیاری میں مصروف ہیں اس تاون میں تقریباً دو سو پاکستانی ماہریز شامل ہیں جو ٹی ایف ایکس پروجیکٹ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں جینس ڈیفنس کے مطابق پاکستان ائر فورس کا نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹکنولوجی پارک ٹی ایف ایکس اقدام میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے خاص طور پر ارادہ یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی ایف سکسٹین کو ختم کرے اور اس کی جگہ ٹی ایف ایکس کو لے کر آئے ترک فضائیہ کے سربرا جنرل اطیلہ گولان کی حالیہ دورہ پاکستان نے پانچی نسل کے تیاروں اور بغیر پائلٹس کے فضائی پلیٹ فارمز کی مشترکہ پیداوار میں واضح پیش رفز کی نشاندہی کی ہے ترکی یافتہ ہوابازی کی صلاحیتوں کی طرف سفر بلا شبہ پاکستان اور ترکی کے درمیان سٹریٹیجک شراکتداری میں ایک اہم باب کے طور پر تشکیل پا رہا ہے اب اس تیارے کی کچھ سپیسیفکیشن دیکھ لیتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں تو اس کے دو ویریٹ ہیں ایک ون سیٹ والا یعنی ون پائلٹ والا اور ایک دو پائلٹ والا اس کی لیندھ 21 میٹر ہے اس کے جو ونگز ہیں وہ 14 میٹر ہائیڈ اس کی 6 میٹر ہے اور ونگز کا جو ایریا ہے وہ 60 میٹر ہے اس کا ٹیک اوف ویٹ 27215 کیجی ہے اس کی میکسکموم سپیڈ میک 1.8 ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ انچائی 55000 فٹ ہے یہ جدید ترین راکٹوں اور مزائل سسٹم سے لیس ہے وہ یہ جشمن کے ریڈار میں ظاہر نہیں ہوتا اب تک انڈیا کے پاس سیفٹ جنیشن کا کوئی تیارہ نہیں ہے آپ انڈیا کے کون سے تیارے کے ساتھ اس تیارے کو کمپیر کریں گے چینل کو سکرائب کرجئے گا تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ